موسیقی اسلام علیکم ناظرین تین نیوز میں خوش آمدیر میں ہوسیٰ شباب حیدر شرازی اپنے میں ڈالتے ہیں ڈسٹرک بولیٹ ایک پر ڈسٹرک ویسٹ نورنگی ٹاؤن پاکستان بازار اقبال مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار پیرمین نورنگی ٹاؤن ویلفر سوسائٹی پیر شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی ویسٹ کو خود درخواست دینے کے باوجود بھی اس مسئلے پر کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا مین روڈ بلوگ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی عام طرف گلیوں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے گزشتہ دن انہوں نے علاقہ مکین کی بچی کے ساتھ ساتھ بھی پیش آیا انہوں نے مزید درخواست کی کہ عرباب اکتیار فوری طور پر عمام الناس کے مسائل کو حل کریں تاکہ علاقہ مکین مزید نقصانات سے محفوظ ہو جائیں ننکانہ صاحب مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب وحاب دیاز کی ننکانہ صاحب آمد ننکانہ صاحب میں کھیلوں کی سہولیات کی تفصیلی جائزہ لیا اور نوجوانوں کو کھیلوں کے فروغ کی یقین دہانی بھی کروائی اس کی کمیشنر ننکانہ میاں رفیق ایسنو دیگر سران نے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب وحاب دیاز کی ہمراہ جمنیزیم حال ننکانہ صاحب کا دورہ کیا مشیر یوت افیڈ اینڈ پورٹس پنجاب وحاب دیاز نے ننکانہ صاحب میں کھیلوں کی سہولیات کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا اور نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ دینے کی یقین دہانی کروائی وزیر مشیر اعلیٰ پنجاب اور دی سی ننکانہ آرچری کے کھیل سے بھی محفوظ محضوظ ہوئے اس موقع پر وحاب ریاز کا کہنا تھا کہ اس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں حکومت پنجاب انڈور اور آؤٹڈور کھیلوں کے فروغ کے لیے دن رات پوشہ ہے پاکستان زنجر سن کے جانب سے سہلی پٹی میں متوقع طور پر سماندری تفان کی ذات میں آنے والے دیہات کی رہائشیوں کا محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری سنز رینجرس کی جانب سے ریسٹیو کاموں میں سیول انتظامیاں کے ساتھ مل کر لوگوں کا انخلاب بھی بھرپور معاملت راہم کی جا رہی ہے بدین کے محلقہ علاقے میں مختلف رلیف کیمپس بگائے گئے ہیں بارشوں اور سلاب کے پیچھ نظر بھاب ببائی عمراض سے بچاؤ اور دیگر طبیعہ امداد کے لئے رینجز کی جانب سے 3 میڈیکل کیمپس کائم کر دیے گئے ہیں عوام سے ترخواست کی جاتی ہے کہ محفوظ علاقوں میں منتقلی مکانی کے لئے سلسلے میں رینجز اور سیول انتظامیاں کے ساتھ بربورت آبن کریں تاکہ قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے دیبالپور پارک پتر روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور موٹسائیکل کی تصادم حدثے میں ستر سالہ خاتون سمیں دو سالہ بچی جانبہاک ہو گئی تیسکیو رضا تاروں نے دونوں ذکمیوں کو ہسپتال منتقل کیا مگر وہ ذکموں کتاب نالا کر جانبہاک ہو گئی متفقہ خاتون کی شناکت ارشاد بیبی اور بچی عروض دکتر حبیب الرحمان کے نام سے ہوئی نامعلوم ٹریکٹر ٹرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دیبالپور پولیس مسروح کے کاروائی ہے جلالپور پاتھیوں سے محمد سرور کی ریپورٹ کے مطابق واپڑا کی ناہلی اور گفلت کا مو بولتا ثابوت ننگی تارے زمین پر پڑی واپڑا اہلکار کسی بڑے حادثے کے انتظار میں محلہ اکبالپورہ بندرود نزدیک چوک یارسول اللہ میں بجلے کے مین ننگی تارے زمین پر پڑی ہیں بڑے حادثے کا خشم متعدد بار واپڑا کی چکر لگائے مگر کوئی چنوائی نہ ہوئی آئے دن کسی نہ کسی شخص چھوٹے بچے جانور تو کرنٹ لگتا ہے اہل محلہ پریشان واپڑا کی ناہلی کے خلاف اہل محلہ کا شدید احتجاج واپڑا مرداباد کے نارے بھی لگائیں اہل محلہ نے واپڑا جلالپور پاتھیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری بیزلی کی تارے اٹھائی جائیں سرگودہ سے تحریک انصاف کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی سید آن شیرازی کی ریپورٹ کے مطابق سابق ایم اینے آمیر سلطان چیمہ نے نو مہی کے واقعے کے مضامت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سامیت تحریک انصاف چھوڑنے کا ویڈیو پیغام چاری کر دیا میں آمیر سلطان چیمہ سابق ایم اینے اور میرا بیٹا منیر سلطان چیمہ سابق ایم پی اے ہم نو مہی کے واقعات کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور پی ڈی آئی سے علاقی کا لان کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی بہت عزت کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں چھوڑا کی اس ملک کے لیے بہت طوبانیاں ہیں جن میں ہم کبھی فرموش نہیں کر سکتے اس قسم کی سیاست کرنا ہم حصہ ہیں اور نہ ہم اس قسم کی سیاست کا حصہ بنیں گے کسی بھی وقت کوئی بڑا حد سارونما ہو سکتا ہے پنڈی بیٹی ہیں فیصلہ باد موٹروے فلائی اوور لہور جی ٹی روڈ نسلیق کی پکی پر لگائی گئی لوہے کی دیوار ٹوٹ چکی ہے کسی وقت بھی یہ شیڈ آندھی یا تیز ہواں سے موٹروے پر گر سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے نیشنل ہائیوے ویز آثالٹی اور موٹروے پولیس کو اس کا فوری نوٹس لینے چاہیے تاکہ یہ اکڑی شیڈ موٹروے پر کسی بڑے حادثے کی وجہ نہ بن سکے جم کھانا کلپ سرگوتہ میں پول میں ڈوب کر بچے کی موت کا ماملہ سعید آنچرازی کی ریپورٹ کے مطابق جم کھانا کلپ سرگوتہ میں سننگ پول میں نہاتے ہوئے پندرہ سالوں نوجوان محمدید رہیم دوب کر جانب آکھ ہو گیا جس پر سی ایم نے ایکشن لیتے ہوئے سیکرٹری جم کھانا کلپ وسیم بھلی میمبر جم کھانا امار پراچہ شافت جنرل مینجر سوبے داس یوسف خرل دیسپشنسٹ کمر اور احمد خان کو فالی طور پر موطل کر دیا وزیراعلا سندھ سے مراد علی شاہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ وزیراعلا سندھ شہر میں لگے ہوئے بل بورڈز اور دیگر کمزور تنصیبات کا جائزہ لیں گے وزیراعلا سندھ نے کل بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت دی تھی وزیراعلا سندھ شہر کے کچھ مقدوم امارتوں کا جائزہ بھی لیں گے وزیراعلا کے ساتھ چیف سیکیٹری اور کمیشنر کراچی بھی موجود وزیراعلا سندھ سے مراد علی شاہ شہرائے فیصل پہنچ گئے ایفٹی سی اور نسری پر سائن بورڈز اور بل بورڈز کا جائزہ لیا کچھ مقامات پر بورڈز لگے ہوئے ہیں وزیراعلا سندھ کی خوری ہٹانے کی ہدایت وزیراعلا سندھ نے بورڈز کے ساتھ ان کے لوہے فاؤنڈیشن یا فریم بھی اتارنے کی ہدایت دی ہے وزیراعلا سندھ سے مراد علی شاہ کا یو سے چشمے کا وزیراعلا سندھ نے ریڈی کوٹ اور سمندر کا جائزہ لیا وزیراعلا نے ایم پی اے محمود عالم جامو کوک لوگوں کا انخلاق کے لیے اقنامات کرنے کی ہدایت کی وزیراعلا سندھ نے کمیشنر کراچی کو یو سی چشمہ اور یو سی ابراہیم ہیدری سے پندرہ ہزار لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی کی تینین نیوز